بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہنگن اور ابلے علو کی ایک بہتی یونیک ریسیپی بہتی ایزی ہے بہتی مزے کی بنتی ہے چلیں ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم نے ابلے علو بول میں ایڈ کر لینا ہے اور میشر کی مطلب سے اسے ہم نے میش کر لینا ہے اچھی طرح سے یہ دیکھیں ہم نے سارے علو اچھی طرح سے میش کر لینا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون ہلدی پورڈر 1 ٹی سپون ریڈ پیپر 1 ٹی سپون سابت زیرہ 1 ٹی سپون ہم نے لے لیے میردھی 1 ٹی سپون ہم نے لے لیے کالی مرچ سبستنیاں 2 دل سبست مرچے لے لیے انہیں بھی ہم نے باریک چاپ کر لیے یہ سب چیزیں ہم نے ایڈ کر دینا ہے ان سب چیزوں کو ہم نے ہاتھوں کی مددہ سے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے دیکھیں ہم نے سارے مسائلیں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اسی ہم ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اب ہم بینگل لیں گے اسی ہم اس طرح کٹ لیں گے یہ دیکھیں ہم نے سارے بینگل کے پیسیز کٹ لی ہیں انتیار اب ہم اس طرح پیس کو درمیان میں سے چوری کی مدد سے کٹ لیں گے اچھ طرح یہ دیکھیں ہم نے سارے بینگل بیچ میں سے کٹ لیں گے ساف اب ہم اس طرح ڈو کو اٹھائیں گے اس طرح علو کے مکسچر کو اٹھا کے اس میں ہم فیل کر دیں گے اس طرح دونوں سائٹوں سے اچھی طرح سے دبا دیں اسی طرح ہم نے سارے تیار کر لیں اور یہ دیکھیں ہم نے سارے بینگل فیل کر لی ہیں اب ہم انہیں فرائی کریں گے ہم لیں گے ایک پلیٹ اس میں ہم اٹھ کریں گے تھری ٹیپر سپون میدہ یہ اٹھ کر دیں ہم اس میں ون ٹیپر سپون کان سٹورچ اٹھ کریں گے یہ اسے ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ہم تھوڑا تھوڑا پانی داگتے جائیں گے اس کا ہم نے ایک بیٹر تیار کر لینا ہے دیکھیں ہمارا بیٹر ہو گیا تیار اب ہم لیں گے پانی اس میں ہم ہاف کپ آئل ایڈ کر لیں گے اب ہم بیٹر کو اٹھائیں گے اس طرح بینگل کو اٹھا کے بیٹر میں اچھی طرح سے ڈپ کر دیں گے اسے ہم آئل بھی اٹھ کر دیں گے اسی طرح ہم نے سارے بینگن تیار کر لینا ہے دیکھیں ہم نے بینگن اٹھ کر دی ہے اب ہم اسے پانچ میس ایک سائٹ سے پرائی کریں گے میڈیا مانچ پہ اور پانچ میس ہم دوسری سائٹ سے پرائی کریں گے اب ہم اس کی سائٹ کار دیں گے چینج اور یہ دیکھیں ہمارے بینگن ہوں گے تیار اب ہم انہیں پلیٹ میں مکال لیں گے اور یہ دیکھیں ناظرین ہم نے اپنی بینگر کی ریسیپی کر لی ہے تیار یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ بھی اسے ضرور ٹرائی کریے گا میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں شکریہ